بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویلکم بیک ٹو می چینل کوکنگ وید بلال عزید میں امید کرتا ہوں تمام دوست خیریہ سے ہوں کہ اللہ پاک آپ سب کو اپنی ایب دو ایمان میں رکھیں آگے ہم بنائیں گے سپیشل چٹ پٹی پشاوری چکن کڑائی بنانا بہت حسان ہے اور بہت کمالکی بنتی ہے تو چلیے دیکھتے ہیں کہ سپیشل پشاوری چکن کڑائی کیا سے بنتی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم پشاوری کڑائی بنانے کے لیے سب سے پہلے ایک کڑائی میں ایک کپ ککنگ اویل ڈال کر گرم کریں گے اور اس کے اندر ڈالیں گے ایک کلو چکن چکن کو پانچ منٹ کے لیے اسی ککنگ اویل میں فرائی کریں گے پانچ منٹ تک چکن کو فرائی کرنے کے بعد ڈالیں گے ایک بڑا چمچ ادرے کو لیسن کا پیسٹ ادرک اور لیسن کے پیسٹ کو دو منٹ تک کک کریں گے تاکہ اس کا جو کچھا پانے وہ دور ہو جائے اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں بیل آئیکن کو کلک کریں تاکہ آنے والی ہر نئی نیتس ویڈیو کا نوٹیفکیشن سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکے ادرک اور لیسن کے پیسٹ کو دو منٹ تک کک کرنے کے بعد میرے پاس پانچ ادر ٹماٹر اور تین ادر سبز مرچوں کی پیسٹ ہے یہ ایڈ کریں گے بسم اللہ اگر آپ پیسٹ نہیں بنا رہے تو آپ نے ایک لاز پانی ڈالنا ہے اور پانچ ادر ٹماٹر اسکندر رکھ دینے اور دھکن دے کے سٹیم دینے اور اگر پیسٹ یوز کریں تو آپ نے پانی لیدہ سے نہیں ڈالنا کیونکہ ٹماٹروں کے اندر بھی پانی موجود ہوتا ہے فلیم ہم کر دیں گے میڈیم ٹو ہائی ٹماٹر اور سبز مرچوں کی پیسٹ ڈالنے کے بعد ڈھکن دے کے پانچ منٹ کے لیے کک کریں گے ملتے ہیں پانچ منٹ کے بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم پانچ منٹ کے بعد ڈھکن اتار لیں گے اور ہائی فلیم پر کوک کریں گے تاکہ جو ہمارے ٹماٹروں کا پانی ہے وہ اچھی طرح سے خوشک ہو جائے الحمدللہ چکن ہمارا کافی حد تک گلچک ہے اور مزید جو کسر ہوگی وہ ہماری کوکیں کے دوران ختم ہو جائے گی فلیم میں نے ہائی کر دی ہے تاکہ جو ٹماٹروں کا پانی ہے وہ خوشک ہو جائے ٹماٹروں کا پانی خوشک ہو رہا ہے ساتھ ہم ڈالیں گے ہاف ٹی سپون نمک آپ نے اپنے حساب سے ڈالنا ہے اپنے ٹیسٹ کے مطابق میرے پاس وان ٹی سپون لال مرچ پاوڈر ہے اور وان ٹی سپون کٹنگوی لال مرچ یہ ایٹ کریں گے دھنیا پاوڈر وان ٹی سپون گرم مسالہ وان ٹی سپون کالی مرچ ہاف ٹی سپون اچھے سے مکس کریں گے پانی خوشک ہونے کا ویٹ کریں گے ہمارے جو مسالے ہیں وہ بھی اچھی طرح سے خوک ہو جائیں گے الحمدللہ ٹماٹر کا پانی اچھے سے خوشک ہو چکا ہے ٹماٹر کا پانی خوشک ہونے کے بعد ایٹ کریں گے وان ٹی سپون کڑاہی مسالہ یا ٹکا مسالہ جو آپ کے پاس اویلیبل ہو اور ایٹ کریں گے کسوری میتھی لیمن جوز وان ٹی سپون اچھے سے مکس کریں گے اب بیٹ کریں گے ایک کپ دہی اچھی طرح سے پھینٹ کے ڈالیں دوبارہ مکس کریں گے ماشاءاللہ خوشبو بہت لاجواب آ رہی ہے آپ لوگ ایک دفعہ ضرور ٹرائے کریں اور کمنٹ سیکشن میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار لازمی کیا کریں یہ میرے لئے حوصلہ گئی ہوتی ہے اب دہی کا پانی جو خوشک ہوگا تب تک ہم کک کریں گے ماشاءاللہ دہی کا پانی اچھی طرح سے خوشک ہو چکا ہے کڑاہی ہماری almost done ہے اب بیٹ کریں گے 3 سے 4 عدد رمیانز میں سے گھٹی ہوئی سبس مرچے تھوڑا سا دھنیا اور جولین انداز میں کٹا ہوا مادرک اور لیمن کے سلائس الحمدلہ پشاوری کڑائی بن کے بلکل تیار ہے اب لوگ ایک دفعہ ضرور ٹرائے کریں میں امید کرتا ہوں آج کی رسے بھی آپ کو بہت پسند آئی ہوگی اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں بیل آئیکن کو کلک کریں تاکہ آنے والی ہر نئی لیٹس ویڈیو کا نوٹیفکیشن سب سے بہلے آپ تک پہنچ سکے ہمیشہ خوش رہیں خوش رکھیں خوشیاں باندھتے رہیں اپنے پیاروں کا بہت خیار رکھیں ہستے رہیں مسکراتے رہیں اور دیکھتے رہیں کوکنگ وید بلال نزید انشاءاللہ ایک نئی ویڈیو کے ساتھ ایک نئی ریسی پی کے ساتھ آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوں گا تب تک کے لئے اجازت دیں اللہ حافظ 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 موسیقی